دنیا میں عجیب ملک ہے ہمارا کہ ہم لائمہ ملک کے آٹا لے رہے ہیں لائمہ ملک کے گھیل لے رہے ہیں تو آپ کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہوتا آپ اس برینڈ کو لے ہیں اس کو نہ لیں پاکستان میں الٹائی ہے جب رمضان آتا ہے تو سو رپے والی چیز جو ہے وہ دو سکی ہو جاتی ہے تیم سکی ہو جاتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ ایک ریڈی والے کو پوچھیں کہ دکاندار نے بڑھا دیا ہے دکاندار والے کو پوچھیں گے وہ کہے گا منڈی میں جو ہے وہ اس کا بڑھ گیا ہے کوئی پوچھیں وہ کہتا ہے پیچھے سے یہ ہو رہا ہے پیچھے سے یہ ہو رہا ہے یہ کون سا پیچھا ہے کون سا پچھوڑا ایسا ہے جو ہمیں آج تک سمجھ نہیں آرہا تو ہمیں یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت جو اصل چیز ہے اس کو کن پوائنٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ کا غصہ کسی اور پر نکل کبھی بھی رمضان کی آمد جب ہوتی ہے تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے چاہے وہ پل ہو سبزی ہو وہ گوشت ہو دالے ہو ہر چیز جو استعمال والی ہوتی ہے سب کے ریڈ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آج تک جو ہے چیمبرز میں یا فیڈیشن میں یا سارک چیمبر میں آج تک اس کی آواز کیوں بلند نہیں کی گئی آج تک کیوں ایسی کمیٹی نہیں بنائی گئی جس میں عام عوام کے لیے بھی کچھ سوچا جائے اور تاجنوں کو بھی یہ بات باور کروائی جائے کہ جو یہ رمضان میں خاص کر کے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو جب رمضان آتا ہے تو وہ پاکستان یہ مسلمان کمیونٹی جو ہوتی ہے ان کے لیے پرائز جو ہے ان کو کنٹرول کر دیتے ہیں اور آفرز لگ جاتی ہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی ایسا ڈے آتا ہے دنیا بھر میں دن بھی منایا جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ پوری دنیا میں سپیشل ڈیز منایا جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی جو ضروریات زندگی ہے وہ سستے ریٹوں بھی دی جائے اور اس میں کپڑے سے لے کے ہر چیز شامل ہے پاکستان میں کیونکہ رمضان کے دنوں میں ہماری کنزمشن بڑھ جاتی ہے انجیورنلی فروٹ کی کنزمشن بڑھ جائے گی آپ کی دودھ کی کنزمشن بڑھ جائے گی اور اس طرح چیزیں بڑھ جائیں گی اتنی ہماری پاس پرڈکشن ہی ہوتی کیونکہ پورا سال ہم کم کھاتے ہیں اور رمضان میں ہم زیادہ کھاتے ہیں ایک تو اس کی پرڈکشن کے ساتھ میچ کرنا دوسرا یہ ہے کہ انفورشنیٹلی ایسے لوگ بھی مجود ہیں جنہوں نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لی حالانکہ یہ دن ایسے تھے کہ آپ اگر اس میں چیریٹی کر رہے ہیں زکاة دے رہے ہیں خرائط کر رہے ہیں اور آپ کا بلیو ہے کہ اللہ تعالی اس دن کی دیوئے جو اپنا شیرنگ ہے اس میں اللہ تعالی برکت زیادہ دیتے ہیں اور آپ کو بھی صحت مند اور تندوس رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے پروفرٹ کو کم سے کم کریں بلکہ نہ کریں ایک مہینہ تو کیا فرق پڑ گی لیکن انفورشنیٹلی آپ نے جو بات کی کہ فیڈریشن فیڈریشن اور چیمبر جو ہیں وہ کرتے تو ہیں لیکن ہمارے ہاں پرائیس میکنیزم گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہوتا یہ ہے کہ ایک ڈپٹے کمیشنر ایک لسٹ جاری کر دیتا ہے پھر آپ ایک فوڈ سٹال لگوا دیتے ہیں پھر آپ رمضان بزار لگوا آتی ہیں پھر اصل میں یہ سارا میکنیزم ہے یہ غلط چاہیے یہ کہ آپ اس کو مارکٹ فورسز پر چھوڑیں آپ پروڈکشن پر توجہ دیں جب زیادہ پروڈکشن ہوگی تو خام خواہ ریڈ نیچے آئے گا لیکن جب آپ ریڈ لسٹ دے دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں اس ریڈ لسٹ کے آڑ میں اس کو دکھائیں گے لیکن نہیں بھی دکھائیں گے اور مارکٹ کو اپنے حساب سے چلاتے رہیں گے فیڈریشن کو چاہیے کہ اس معاملے کو ایکسپوز کریں چیمبرز کو بھی چاہیے اور ہم بھی میں بھی آپ کے ایڈوائز پر عمل کرنے کو تیار ہوں حکومت کے علاوہ جو ہے یہ تاجنوں کا رائٹ نہیں بنتا جو سبزی منڈی میں آٹی ہیں یا فروٹ منڈی میں یا پھر یہ جو کریانہ مرچنٹ اسوسییشنز ہیں یا دپارٹمنٹسٹورز جو ہیں ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا سارا برڈن جو ہے ہم نے ہمیشہ حکومت میں ڈالنا ہوتا ہے نہیں نہیں حکومت میں ڈالنے کی بات میکنزم کی بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ ایک پرائس لسٹ جاری کرتی ہے کہ ڈالوں کے ریٹ یہ ہوں گے سبزیوں کے ریٹ یہ ہوں گے پھل کے ریٹ یہ ہوں گے جب وہ ریٹ انانس کرتے ہیں تو پھر وہ ظاہر ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ پرڈکشن کام ہو رہی ہے تو کیا ہوگا کہ مارکیٹ میں شارٹ ہوگا ڈیمانڈ سپلائی کے درمین گیب آ جائے گا چاہیے یہ کہ گورنمنٹ اس میکنزم کو انڈرسٹینڈ کرے اور پھر آپ بلیم کر سکتے ہیں بزنس مین کو بھی کہ بھائی یہ چیز تم مہنگی کیوں دے رہے ہو اچھا جب وہ مہنگی دے گا تو گیپ کریئٹ ہوگا میں اس میں جا کے انویسمنٹ کروں گا اور میں مال بیچنے شروع کر دوں گا جب آپ نے کنٹرول کیا ہوا تو اس کو آپ نے ٹیکنیکلی سیف ہیون دیا ہوا ہے اس تاجر کو اس مافیاز کو میں مافیاز کی بھی بات کرنا ہوں ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں پہ یہ چیزوں کو ایکسپوز کریں کہ پاکستان میں اصل میں بزنس اور ٹریڈ ہوتی کیا ہے آج آپ نے دیکھا کہ آج بھی جو سیشن تھا اس میں اس نے یہ کہا کہ ہم ٹرسٹ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہماری کنیکٹیوٹی ہے پھر ٹرسٹ ہے اور پھر کوالٹی ہے تو چاہیے کہ پاکستان میں پرڈکشن کے اوپر جب ہم کام کریں گے تو آپ کی ویجیٹیبل سستی ہوں گی آپ کی ڈالیں سستی ہوں گی آپ کا گی سستی اور اس کے ساتھ روزگار کے مواقع دیکھیں جب آپ پاورٹی ایک طرف کرتے جاتے ہیں وہاں جو مرضی پرائز آپ لے آئیں گے وہ ہمیشہ غربت رہے گی سر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آپ ایک چیز لیتے ہیں تو آپ دس دکانوں سے وہ ایک چیز لیں گے تو اس کا ریٹ جو ہے وہ مختلف ہی ملے گا یہ بہت کم ہوتا ہے جو چیز سستی بیچ رہا ہوتا ہے اکثر مہنگی بیچنے والے یہ کہتے ہیں سستی جو ہے وہ دو نمبر ہے ایسا بھی نہیں ہوتا تو اس کے حوالے سے آپ کچھ دو تین چیزیں ایک ہے جو پیک ہو کے آتی ہیں چیزیں اس میں تو وہ ظاہر ہے ایک ریٹ ہوگا یا اس کی دو نمبری ہوگی ایک وہ چیزیں جیسے مثال ہے کھولی دالیں آپ لے رہے ہیں کھولا چار لے رہے ہیں کھولی چیزیں لے رہے ہیں تو اس میں شک ہے کہ اگر وہ نون برینڈیڈ ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک سپاری کو منیج نہ کیا گیا ہو اس کی مارکیٹنگ کو وہ ظاہر ہے سٹاک نکالنے کے لیے بھی ہوتا ہے دیکھیں ہمیں دو تین چیزوں کو بے غور کرنا ایک تو ہمارے آپ فوڈ ہائیجینک ہونا چاہیے دوسرا عام آدمی کی قوت خرید میں ہونا چاہیے تیسرا اس آدمی کو کمانے کھانے کے مواقع ملنے چاہیے تاکہ وہ اپنی چیز کو خود سٹینڈرڈائز قوالیٹی کے ساتھ کرے دیکھیں دنیا میں عجیب ملک ہے ہمارا کہ ہم لائنوں میں لکے آٹا لے رہے ہیں لائنوں میں لکے گھی لے رہے ہیں تو آپ کے پاس تو چوائس ہی نہیں ہوتی کہ آپ اس برینڈ کو لیں ہیں اس کو نہ لیں چاہیے یہ کہ ہم اپنے سارے میکانیزم کو انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ میاج کریں تاکہ آپ کے لوگوں کی اتنی کپسٹی ہو کے وہ اپنی مرضی سے یہ کوڈ خرید سکیں آپ کا کلر اپنی مرضی سے خرید سکیں اسی طرح جب وہ اپنی فیملیز کو ایجوکیشن اچھی دلا سکیں جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا ملک زیادہ ترقی کرے گا زیادہ کریٹیبل ملک ہو گا پھر آپ کے حکمرانوں کو یہ نہیں کہنا پڑے گا میرے فرام ملک کے ساتھ تعلقات میرے ہیں میرے تعلقات نہیں ہیں میرے ملک ٹو ملک کے تعلقات ہیں بی ٹو بی ریلیشنشپ ہے یا بی ٹو بی ریلیشنشپ آپ بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ملک میں ڈائریکٹ انویسمنٹ بھی آئے گی جب ڈائریکٹ انویسمنٹ آئے گی تو وہ انہی سیکٹر میں آئے گی جہاں گاب ہے جن کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت جو ہے حکومت کے ساتھ مل کے فیڈیشن چیمبر جو ہے یا لاہور چیمبر یا مختلف شہروں کے مختلف چیمبر جو ہے وہ حکومت کے ساتھ مل کے اس طرح کی پولیسی بنائے یا ان کے ساتھ میٹنگ کر کے تو اس پہ کوئی زیرے گوھر چیز کو لائے جائے کہ کس طرح عوام کے لیے جو ہے بہتری لائے جا سکتے اور جو تاجر جو ہے وہ ظلم و ستم کرتے ہیں ریٹ کو بڑھا کے اس مہینے میں خاص کر کے ان کو کنٹرول کیا جائے اس طرح کا کمیٹی نہیں بننی چاہیے بلکل بننی چاہیے آپ نے صحیح نشاندی کی ہے کہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ووچ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو کیسے رلیف دیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ لوگ ہمارے ہی ہیں اگر ہم انہیں اچھے انگریڈینس دیں گے تو وہ زیادہ اچھے طاقتور ہوں گے برین اسٹابلش ہوگا اور آپ کی سسائیٹی کو اصل چاہیے برین تو آپ نے صحیح نشاندی کی ہے اور میں اس کے حق میں ہوں اور شکورا چیمبر آپ کے کہنے پر اس کو اور موٹیویٹ کرے گا انشاءاللہ تو فیڈیشن میں اور یونیٹری بزنس گروپ کو بھی چاہیے کہ آپ آواز بلند کریں تاکہ اس کے لیے بلکل یہ چاہیے کہ ہم کھڑے ہو کے کہیں کہ جناب یہ چیزیں ہیں یہ پرڈکشن ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پرڈکشن کو اضافہ کریں گے خود بخود جو درمیان میں میڈل مین ہے وہ اس کی پرائزنگ نہیں کرے گا ایسا نہیں ہے کہ کاشکار پیسہ لے کے آپ دیکھیں اگر کاشکار پیسہ لے کے جاتا تو اس کے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہوتی اس کے بچے اچھے سکولوں میں پڑھے ہوتے اس کی ریزنس اچھی ہوتی تو آج آپ کسی بھی سڑک پر نکل جائیں آپ دیکھیں گے ابھی بھی کاشکاروں میں کچھے مکان ہیں اور وہ ایک جو ہے نا وہ سترہ سو کی لائش میں رہ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بہت جو اصل چیز ہے اس کو پن پوائنٹ کریں بجائے اس کے کہ آپ کا غصہ کسی اور پر نکلے بہت شکریہ سر دیکھتے رہیے ہمارا چینل پاک تھری سکسٹی لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے